اسلام میں اسلام کا کیا مقصد ہے اس نے واضح طور سے بیان کر دیا ہے اور ایک مقصد نہیں ہے کئی مقاصد ہیں اور ہر مقصد کو نصیب یہ کہ بیان کیا اس کو اچیو کیسے کرنا ہے یہ بھی بیان کر دیا پوائنٹ بائی پوائنٹ کہ آپ یہ کریں گے یہ کریں گے یہ کریں گے آپ مقصد کو اچیو کر لیں گے یہ والی اس لیول کی وضاحت آپ کو کسی دھرم میں دین میں مذہب میں کتنا ہی تلاش کرنے مل نہیں سکتی پہلا مقصد اسلام کا وہ یہ ہے کہ اندھیر سے ظلمتوں سے نکال کر روشنی کی طرف لانا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ ابراہیم کی پہلی آیت ہے کتاب انزلناہو علیکہ لیتو خریجن ناسا من الظلماتی الان نور کہ انہیں یہ کتاب آپ کے اوپر نازل کی ہے تاکہ آپ لوگوں کو اندھیرے سے نکال کر روشنی کی طرف لے کر آئیں تو اندھیرے سے روشنی کا سفر یہ اسلام کا پہلا مقصد ہے اور پورا قرآن اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام حادیث یہ اسی مقصد کو پورا کرنے کے لیے قرآن پر جیسے ہی آپ عمل کریں گے چونکہ آیت کیا کریں کتاب انزلناہو علیکہ یہ کتاب اس لیے نازل کی تاکہ آپ اندھیرے سے نکالیں روشنی کی طرف اس کا مطلب یہ ہے کہ اندھیرے سے روشنی کی طرف نکالنے کا جو سفر ہوگا وہ کتاب کے ذریعے ہوگا اس مینویل میں جو لکھا ہوا ہے اس پر عمل کر کے ہوگا بالکل واضح پلان ہے ایک واقعہ سن لیجئے جب اسلامی فوجے ایران گئیں ایران تو خیراج ہے سمجھنے فارس گئیں تو ان کا جو آرمی جنرل تھا جس کا نام تھا رستم وہ آیا اور اس نے مسلمانوں مسلم فوجیوں سے پوچھا کہ بھئی تم ہو کون چونکہ ابھی تک کہ ان کی جنگیں ہیں وہ رومنس تھے رومنس کے بارے میں وہ جانتے تھے کہ رومنس کون ہیں ان کا کیا مقصد ہے کیا وہ چاہتے ہیں صدیوں سے ان کے درمیان آپس میں دشمنی چل نہیں تھی یہ تو پہلا موقع تھا کہ دروازے کے اوپر اسلامی فوجے کھڑی ہیں تو اب یہ جاننا تو ضروری ہے کہ بھئی کیا لینے آئے ہو مقصد کیا ہے حکومت چاہیے تمہیں پیسہ چاہیے کیا چاہیے تو ربعی بن عامر رضی اللہ عنہ نے مسلمانوں کی ترجمانی کی اور انہوں نے رستم کو یہ جواب دیا کہ نحن قوم ابتعثن اللہ لنخرج من شاء من عبادت العبادی الى عبادت اللہ ہم وہ قوم ہیں کہ جس کو اللہ نے مبعوث کیا اس مقصد کے لیے کہ جس کو اللہ چاہے ہم اسے بندوں کی عبادت سے نکال کر خدا کی عبادت پہ لگا دیں اب آپ اس سٹیٹمنٹ کو اگر غور سے دیکھیں تو یہ سٹیٹمنٹ اسیوت ہو سکتا ہے جبکہ عقیدے کی کلیریٹی ہو ربعی بن عامر کیا کہہ رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس کو اللہ چاہے اس کو ہم نکالیں یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ جس کو ہم چاہیں یا جس کو ہم بس اس لیے آئے ہیں کہ لوگوں کو ہم بتپرستی سے ہٹا کر خدا پرستی پہ لگا دیں بھئی آپ کون ہوتے ہیں ہو سکتا ہے کہ آپ زبردستی کریں ہو سکتا ہے کہ وہ بندہ جو ہے دل سے نہ مانے تلوار کے زور سے وہ خدا پرستی کرنے لگے لیکن دل سے وہ بتپرست ہو یہ نہیں کہا کہا منشاہ جس کو اللہ چاہے ہمیں اس نے بھیجا ہے کہ جس کو اللہ چاہے ہم اس کو بتپرستی سے ہٹا کر بندوں کی اوبجیکٹس کی عبادت سے نکال کر خدا کی عبادت پر لگا دیں پہلا وَمِن ضِيقِ الدُنْيَا الَا سَعَتِهَا اور ہمیں اس لیے بھیجا اس خدا نے تاکہ ہم اس دنیا کی تنگی سے لوگوں کو نکالیں دنیا کی وساطوں کی طرف کہ ہر دین میں تنگی ہے اسلام میں تنگی نہیں یہ وساط ہے تیسرا مقصد وَمِن جَوْلِ الْأَدْيَانِ الَعَدْلِ الْإِسْلَامِ اور اس لیے خدا نے ہمیں بھیجا ہے تاکہ ہم مختلف دھرموں اور دینوں کے ٹھیکے داروں نے جو ظلم و ستم اپنے لوگوں پر کیا ہوا ہے ہم ان لوگوں کو اس سے نکال کر اسلام کے عدل میں اور اس کے دامن میں لے کر آئیں یہ ظلم نہیں تھا آج سے چند سال پہلے تک کہ شوہر مرتا تھا تو بیوی کو بھی جلا دیا جاتا تھا یہ ظلم نہیں تھا اور آج بھی ہے کہ پوری کی پوری قوم چار ورنوں میں اور چار برادریوں کے اندر تو عدیان میں جو یہ ظلم و ستم رہا ہے اور صرف ہندویزم میں نہیں یہ عیسائیت میں بھی رہا کتنی آپ کو اگر عیسائیت کے آپ تاریخ پڑھیں گے کہ جہاں آپ نے ذرا سی کوئی ایسی بات کی جس کو آج کے دور میں کہا جاتا ہے سائنٹیفک پوپ صاحب ناراض ہو گئے بورے میں بن کر کے آگ لگوا دی یہ ہے جور العدیان اور اس طرح کی جو معاشرتی تخصیم ہے یہ پرجیاں میں بھی تھی تو ربعی بن عامر رضی اللہ عنہ بہت واضح طور سے یہ بات کی کہ ہمارا مقصد یہ ہے ہمارا مقصد ایکسپینشنیزم نہیں ہے ہم یہ نہیں چاہتے کہ تمہارے ملک کو اپنے ملک میں شامل کر لیں یا تمہارے وسائل کے اوپر قبضہ کر لیں تم کو بے دخل کر دیں تمہاری دولتوں سے یہ ہم نہیں چاہتے تو پہلا مقصد وہ ہے روشنی سے اندھیرے سے نکال کر روشنی کی طرف لے کر جانا یہ پہلا مقصد دوسرا مقصد دوسرا مقصد اسلام کا ایک صالح اور نیک انسان کی تشکیل نیک انسان سازی کیسے ایک شخص کو نیک شخص بنایا جائے یہ اس کا دوسرا مقصد ہے چونکہ جب انسان نیک ہوگا تو فیملی نیک ہوگی فیملی نیک ہوگی تو معاشرہ نیک ہوگا معاشرہ نیک ہوگا تو پوری دنیا نیک ہوگی تو چونکہ انسان معاشرے اور خاندان کی ایٹ ہے ایسا ہے کہ دیوار کی ایٹ اگر ہر ایٹ مضبوط ہے تو دیوار مضبوط ہے کچھ ایٹیں کمزور ہیں کچھ مضبوط ہے تو دیوار کمزور ہیں تو صالح فرد کی جو تشکیل ہے کہ ایک انسان کو نیک کیسے بنایا جائے یہ قرآن کریم نے بڑے واضح انداز سے بیان کیا ہے وہ اس طریقے سے سورہ آسر پڑھ لیجئے زمانے کی قسم انسان خسارے میں ہے ہاں اگر وہ چار کام کر لے تو وہ اپنے آپ کو خسارے سے نکال کر وہ نیک بن سکتا ہے وہ لوگ جو ایمان لائے جنہوں نے نیک عمل کیے اور جو ایک دوسرے کو حق کی بات کہیں اور پھر جب حق کی بات کہیں تو اس میں پر پریشانیے بھی آ نہیں تو سبر کریں یہ چار آپ کو پوائنٹس دے دیئے کہ نیک کیسے بننا ہے یہ چار باتوں پر عمل کریں گے تو نیک بن جائیں گے ان چار میں سے کہ وہ ایک بھی چھوڑ دی تو نیک نہیں بن سکتے یہ منیمم کومن منیمم پروگرام ہے کہ ایک فرد کو آپ نیک کیسے بنائیں پوری ایک سورت اس پر نازل کر دی اللہ تعالیٰ نے اور مختصر جو ہر بچے کو یاد ہے اور ہر آدمی اس کو سمجھ سکتا ہے اور الفاظ اتنے آسان تو اس کے لئے کوئی عربی کا ایکسپرٹ ہونا ضروری نہیں ہے سورت کا ترجمہ سمجھنے کے لئے کون مسلمان ہے جو آمنو یعنی ایمان کے معنی نہیں جانتا کون مسلمان ہے جو عمل صالح عمل الصالحات اس لفظ کا کو نہیں جانتا کون مسلمان ہے جو حق کا لفظ نہیں جانتا کون مسلمان ہے جو صبر کا لفظ نہیں جانتا کون مسلمان ہے جو لفظ انسان کو نہیں جانتا اس سورت کے اندر یہ سارے الفاظ ہیں جو ہم سب کو پتائیں حتیٰ کہ وہ لوگ جو عربی نہیں جانتے ان کو بھی پتائیں تو آدھے سے زیادہ الفاظ تو ہر ایک آدمی جانتا ہے صورت کے اس کے لیے آپ کو کوئی عربی کا ایکسپرٹ ہونا ضروری نہیں ہے کیوں اس لیے کہ موضوع اتنا اہم ہے ہر ایک سے ریلیٹ کرتا ہے اس لیے بہت آسان الفاظ میں واضح طور سے چار بلٹ پوائنٹس دیئے کہ یہ کرو گے تو تم نیک بن جاؤ گے ٹھیک اس کے بعد یہ دوسرا مقصد ہوا تیسرا مقصد اسلام کا جو تیسرا مقصد ہے صرف صالح فرد کی تشکیل نہیں ہے کہ ایک نیک آدمی کو نیک بنا دیا تیسرا مقصد یہ ہے کہ صالح خاندان کی تشکیل کہ فیملی بھی نیک بنے ایک اچھا خاندان بنے اسلام پرو فیملی ہے آپ لیبرالیزم کو دیکھیں فیملی کے خلاف بغاوت فیملی سسٹم کے خلاف بغاوت میں یہ نہیں کہتا کہ عیسائیوں میں اور یہودیوں میں اور ہندویزم میں فیملی کا کوئی کانسپٹ نہیں ہے فیملی کو ایک اچھی فیملی اچھا خاندان کیسا بنانا اس کا کلیر روڈ میپ کیا ہے یہ اسلام نے دیا ہے ان میں سے کچھ چیزیں ہر مذہب کے اندر پائی جاتی ہیں میں ہرگز یہ نہیں کہتا لیکن سب سے پہلے دو آیتیں سن لیجے پہلی آیت ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ روم میں وَمِنْ آیَاتِيَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَمِنْ آیَاتِيَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا کہ اس کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہیں میں سے تمہارے سپاؤسز بنائے یعنی شوہر بیوی لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خاندان کا جو مقصد ہے ایک انسان خاندانی نظام میں کیوں آتا ہے سکون حاصل کرنے کی یہ تیہ کر دیا کہ مقصد کیا ہے سکون ٹینشن نہیں ہونی چاہیے بیچینی نہیں ہونی چاہیے اس کے بعد ایک اور آیت ہے بڑی اہم سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ یعنی تمہاری بیویاں تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو اب لباس کا مطلب کیا ہے جب ہم لباس پہنتے ہیں تو ہمیں پروٹیکشن ملتی ہے شوہر اور بیوی دونوں ایک دوسرے کے لیے پروٹیکشن ہیں برائیوں سے گناہ سے جب ہم لباس پہنتے ہیں تو ہمارے جسم کا جو عیب ہے وہ چھپ جاتا ہے شوہر اور بیوی دونوں ایک دوسرے کے عیوب کی پردہ پوشی کے لیے ہیں وہ دونوں بیوی شوہر کے عیوب کو چھپائے اور شوہر بیوی کے ایک اچھی فیملی تو جب ہی بنے گی نا ٹینشن فیری اگر دونوں ایک دوسرے کے راز کو فاش کریں گے پبلک میں جا کر بیوی کہے گی میرا شوہر ایسا ہے شوہر کہے گا میری بیوی ایسی ہے تو ایک نیک معاشر ایک نیک فیملی کیسے بنے گی اسی طریقے سے ایک انسان لباس پہنتا ہے فخر کے لیے تو شوہر کو بیوی پر ہو بیوی کو شوہر پر فخر ہونا چاہیے چونکہ جب تک آپ وہ اپریشیئشن نہیں دیں گے ایک نیک اور ٹینشن فیری فیملی کبھی بنی نہیں سکتی اسی طریقے سے لباس ہماری جسم کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے تو یہ بتا دیا کہ شوہر بیوی کے سب سے زیادہ قریب ہونا چاہیے اور بیوی شوہر کے تو ایک لفظ نے لباس نے ان سارے مسائل کو حل کر دیا یہ ہے قرآن کریم کا اجاز لیکن روڈ میپ کیا ہے یہ تو ٹھیک ہے بتا دیا روڈ میپ کیا ہے اب آپ پوائنٹ بائی پوائنٹ لکھتے چلے جائیں مثلا پہلا جو چیز ہے پہلی جو چیز ہے وہ یہ کہ نکاح رضا مندی کے ساتھ ہونا چاہیے جبریہ شادی الاؤڈ نہیں ہے اسلام آپ ہندویزم میں دیکھیں کہ ایک دور تھا کہ چائلڈ میریش کر دی جاتی تھی ابھی بچی کو پتا بھی نہیں ہے یا بچے کو پتا بھی نہیں ہے کہ شادی ہوتی کیا ہے اس کو شادی کے مندن میں بان دیا طلاق کا کوئی جگاڑا نہیں ہے ٹھیک ہے طلاق تو ابھی ساٹھ ستر سال پہلے نہرو کے بدولت ہندو کو محسر ہوئی ہے ورنہ ان کے یہاں طلاق کا کوئی تصور نہیں ہے اب وہ پوری زندگی اسی کھونٹے سے بندہ رہیں گے آپس میں کوئی دوسرا یعنی اگر ان میں اختلاف ہے لڑ رہے ہیں مر رہے ہیں کچھ بھی کر رہے ہیں ساتھی رہنا ہے کوئی اختیار نہیں ہے اسلام میں کیا ہے کہ اگر باپ نے کسی وقتی مسئلہت کی وجہ سے اپنی بیٹی کا یا اپنے بیٹے کا نکاح بالغ ہونے سے پہلے کر دیا تو جیسے یہ بچے بڑے ہوں گے ان کو اختیار ہوگا کہ نکاح میں رہنا یا نہیں رہنا پھر اگر اس کے علاوہ طلاق کا اختیار خلا کا اختیار تو نکاح جو ہے وہ رضامندی سے ہوگا بغیر رضامندی کے نکاح نہیں ہو سکتا جب دونوں کی رضامندی ہے تب ہی اس بات کی توقع ایکسپیکٹیشن ہے کہ فیملی اچھی بنے گی دوسری بات دونوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے حقوق ڈال دی ہے کہ شوہر کے اوپر بیوی کے حقوق ہیں بیوی کے اوپر شوہر کے حقوق ہیں اور جس طرح حقوق ہیں یعنی سمجھنے کہ رائٹس بھی ہیں اور لائیبیلٹیز بھی ہیں جس طرح رائٹس ہیں ایسے ہی لائیبیلٹیز ہیں یہ نہیں ہے کہ صرف رائٹس ہیں لائیبیلٹیز نہیں ہیں یا صرف لائیبیلٹیز ہیں رائٹس نہیں ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَهُنَّ ان کے لیے وہی حقوق ہیں جس طرح ان کے اوپر ذمہ داریاں ہیں اس کا مطلب اللہ تعالیٰ نے ذمہ داریاں بھی دی ہیں اور حقوق بھی دی ہیں تاکہ بات برابر ہو جائے یہ نہیں ہو سکتا کہ بیوی کی بس ذمہ داری ذمہ داری یہ حق کچھ نہیں ہے اس کو اسی چکی کے اندر پوری زندگی پستے رہنا ہے ایسا نہیں ہے تیسری تیسرا طریقہ جو ایک اچھا خاندان مناتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شہروں کو قوام بنایا ہے اَرْرِجَالُ قَوَّامُونَ عَلَ النِّسَا چونکہ جب ایک سسٹم ہے فیملی ایک نظام ہے ایک سسٹم ہے اس سسٹم کے اندر اگر ہائرارکی نہیں ہوگی اس میں درجہ بندی نہیں ہوگی تو وہ سسٹم کے لیپس ہو جائے گا آپ چھوٹی سی دکان چلا کر دیکھنے بغیر ہائرارکی کے مان لیجئے اگر ایک دکان کے اندر چار پانچ لوگ کام کرتے ہیں تو ایک باس ہوگا یہ نہیں ہوگا کہ چار کے چار باس ہیں اگر ایسا ہوگا تو دکان نہیں چلے گی فیل ہو جائے گی تو جب چھوٹی سی دکان نہیں چل سکتی تو فیملی جیسا مقدس نظام کیسے چلے گا تو کوئی نہ کوئی اتھاریٹیٹی پوزیشن پر ہونا چاہیے اللہ تعالی نے مردوں کا انتخاب کیا اور یہ ان کو حاکم نہیں بنایا ایسا نہیں کہ تم پھر جو چاہے کرو بلکہ جب آپ قوام ہیں تو آپ کی مسئولیت اور ذمہ داری اکاؤنٹی بلیٹی کے اندر اضافہ ہو گیا آپ کسی ملک کے پرائیم منسٹر سے پوچھیں کہ اس کے اوپر کتنا پریشر ہوتا ہے پورا ملک اس کو چلانا ہے وہ اگر ایک لفظ بولے گا اور اس نے غیر ذمہ داری کے ساتھ وہ لفظ بول دیا تو ملک کا ملک تباہ ہو سکتا ہے وہ اتنی کی پوزیشن کے اوپر ہوتا ہے پریزیڈنٹ اور پرائیم منسٹر تو ان کو جو بھی کہنا ہے سوچ سمجھ کر کہنا ہے ان کا ہر ہر لفظ پولیسی ہے کیوں؟ اس لیے کہ وہ پوری نیشن کے اوپر قوام ہیں ایسے ہی مرد کو وہ پورے فیملی کے اوپر قوام بنایا کہ اس کا ایک ایک لفظ پھر پولیسی ہے عورت کو قوام نہیں بنایا چونکہ بعض مرتبہ سب جانتے ہیں یہ ایک نیچرل فیکٹ ہے کہ عورتیں ریاکشنری زیادہ ہوتی ہیں تھوڑا ایموشنل زیادہ ہوتی ہیں بعض مرتبہ بھی ایموشن میں کچھ کہہ دیا مر سے ایکسپیکٹڈ ہے کہ نہیں ایموشن کے یہ جذبات میں نہیں بہنا ہے سوچ سمجھ کر بات کرنی ہے تو اس لیے یہ اہدہ مرد کو دیا گیا تاکہ معاشرے کی صحیح طریقے سے تشکیل کی جائے اب آپ عیسائیوں سے پوچھیں کہیں گے نہیں نہیں دونوں پرابر ہیں ہندووں سے پوچھیں نہیں نہیں دونوں پرابر ہیں تو بھئی دونوں پرابر ہیں تو پھر اس سسٹم کو تو کلاپس کرنی ہے اسی لیے عیسائیوں کے یہاں فیملی کا کوئی نظام نہیں رہ گیا ہندووں کے یہاں آج نہیں یہاں سے سو سال کے بعد دیکھ لی جائے گا فیملی سسٹم ختم اس لیے کہ سیکلرزم کے سامنے ہندوزم نے گھٹنے ٹیک دیئے تو یہ تیسرا حق ہے یا تیسرا طریقہ ہے تیسرا بلٹ پوائنٹ اس کے بعد چوتھا ایسا نہیں کہ بیوی کو محکوم بنا دیا کہ بیوی کی حیثیت ریایہ کی ہے سبجیکٹ ہے نہیں بیوی کو بنایا گھر کی مالکن ربت البعیت ایک حدیث ہے رسول اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے ہر ایک آدمی کو ذمہ داری دی گئی ہے کسی نہ کسی چیز کی ایک لمبی حدیث ہے اس میں پھر آپ نے فرمایا کہ کہ عورت اپنے شوہر کے گھر میں رائیہ رائیہ کا مطلب ہے کہ وہ ذمہ دار ہے اس کو گھر کی ذمہ داری دی گئی ہے گھر کے اندر جو بھی ماحول ہوگا جو بھی فیصلے ہوں گے اس میں اس کی مرضی شامل ہوگی بچوں کی تربیت کے تعلق سے اور اس کے علاوہ دسیوں چیزیں ہوتی ہیں تو ایک کو باہر کی ذمہ داری ایک کو گھر کی ذمہ داری اس کے بعد ایک اور بلٹ پوائنٹ وہ یہ کہ والدین کے اوپر بچوں کی تربیت کو واجب قرار دیا گیا ایسا نہیں کہ بس اور دینی تربیت کو کہ بچوں کو چھوڑ دیں نہیں بچوں کی دینی تربیت والدین کے اوپر واجب ہے آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے عَلِّمُوا أَوْلَادَكُمْ وَأَهْلِكُمُ الْخَيْرَ وَأَدِّبُوهُمْ عمر ہے حکم آپ علیہ السلام حکم دے رہے ہیں کہ اپنے بچوں کو اپنی فیملیوں کو بھلائی سکھاؤ ان کو عدب سکھاؤ یہ بھلائی اور عدب اوویسلی بات ہے کہ دین اور اسلام کے پرامیٹرز کی بنیاد پر ہوگی اب یہاں تو اب میں نے آپ کو بتایا شوہر بیوی اولاد والدین کہا ہے چونکہ ایک خاندان کے اندر یہی چیزیں تو ہیں نا شوہر بیوی ہیں اولادیں والدین ہیں والدین کے بارے میں جتنی شدت کے ساتھ تاقید قرآن و سنت میں وہ آپ کو کہیں نہیں ملے گی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ کی عبادت کرو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا اور والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ہے تو والدین کے مقام اور مرتبے کو اللہ کے مقام اور مرتبے کے بعد بیان کیا گیا ہندویزم میں اس طرح کی کچھ اشلوک ملتے ہیں اس میں کیا ہے کہ والدین کو ہی بھگوان مان لیا گیا وہی بات ہے کہ کلیریٹی نہیں ہے جو بھی چیز مقدس ہے وہ بھگوان ہے تو اسلام میں کیا ہے کہ نہیں خدا کا مقام اپنا ہے والدین خدا کا مقام نہیں لے سکتے لیکن پھر اس کے بعد مخلوق میں جو عالی ترین مقام ہے وہ خدا کا ہے وہ والدین کا ہے وہ بالوالدین احسانہ اور جگہ جگہ ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفِّنْ کہ ان کو اُف نہیں کہنا ہے ریائکٹ نہیں کرنا ہے اگر ان سے کوئی تکلیف پہنچے تو جب ایک فیملی کو یہ کلیر گائیڈ لائن دے دی کہ فیملی بنے گی کیسے میاں بیوی کیسے بنیں گے دو لوگ ایک دوسرے کے رضا مندی سے پھر اولاد ہو گئی تو اولاد کی تربیت کیسے ہوگی بتا دیا گیا پھر یہ بتا دیا گیا کہ کس کا کیا رول ہے رول سیٹ کر دیا گیا کہ یہ راعیہ ہے وہ قوام ہے پھر یہ بتا دیا گیا کہ والدین کا کیا رول ہے اور ان کا کیا کردار ہے اور ان کے ساتھ معاملہ کس طریقے سے کرنا ہے پورا ایک روڈ میپ ہے تو مجھے بتائیے کہ اگر ایک آدمی پورے ان بلٹ پوائنٹس کو ان پر عمل کرے گا تو صالح فیملی اور ایک نیک فیملی کیوں نہیں بنے گی بالکل واضح انداز سے پورا ایک روڈ میپ دے دیا گیا تو سب سے پہلا مقصد اسلام کا کیا ہے تاریخی سے نکال کر روشنی کی طرف لے جانا دوسرا مقصد کیا ہے ایک نیک انسان کی تشکیل کرنا سورہ آسر میں اس کی وضاحت کر دی گئی تیسرا مقصد کیا ہے ایک نیک فیملی کی تشکیل کرنا اور میں نے بتایا کہ کیسے اس کے احکام ہیں کلیریٹی کے ساتھ چوتھا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اب جب ایک نیک فیملی بن گئی تو ایک صالح معاشرہ معاشرہ بھی پوری سوسائیٹی بھی نیک ہونی چاہیے صرف یہ نہیں کبھی خاندان بلکہ پوری سوسائیٹی کے لیے بھی گائیڈ لائنز ہیں کہ نیک سوسائیٹی کیسے بنے اس میں تین چیزیں ہیں پہلی چیز پہلی چیز یہ ہے کہ سوسائیٹی کی جو بنیاد ہے وہ نہ رنگ ہے نہ نسل ہے نہ زبان ہے نہ وطنیت اور قومیت ہے کچھ نہیں ہے سوسائیٹی کی بنیاد ہے امت یعنی عقیدہ اور دین انما المؤمنون اخوہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ مؤمنین سب آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں اب ایک آدمی اگر دنیا کی دوسری سمت میں مان لیجے کہ نورت کوریا میں کہ جہاں اسلام یا کسی بھی دھرم کی کوئی اجازت نہیں ہے وہاں پر ایک آدمی کو ہدایت مل گئی اور وہ مسلمان ہو گیا ہوگا وہ اس ملک میں رہ رہا ہے لیکن ہے وہ ہمارا بھائی حالکہ ہم اس کو جانتے نہیں وہ ہمیں نہیں جانتا تو یہ جو ایمان کا رشتہ ہے یہ سب سے مضبوط رشتہ ہے اور سب سے آسان رشتہ ہے ذرا تصور کریں کہ ایک آدمی جو افریقہ میں پیدا ہوا اور اس کا رنگ کالا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ یار میں گورا بننا چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ میں بھی گورا بنوں اور گورو کی نیشن میں یعنی وائٹ لوگوں میں میرا بھی شمارو اب ذرا کر کے دکھا دے ہاں وہ پلاسٹک سرجری مائیکل جیکسن کی طرح کرائے گا تو شاید تھوڑا بہت گورا بن جائے لیکن لوگوں کو یاد تھا کہ مائیکل جیکسن ایک زمانے میں کالا تھا تو کالا ہی مانا گیا اس کو اس کے پاس اگر وہ وہ فیم اور وہ شہرت نہ ہوتی جو اس کو ملی ڈانس کے چکر میں اور گانوں کے چکر میں تو اس کو کون پوچھتا تھا تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی کالا گورا نہیں بن سکتا گورا کالا نہیں بن سکتا آپ یہ کہیں کہ بھئی میں بھی انگلیش من بننا چاہوں گا اور آپ نے انگلیش سیکھ لی ٹھیک ہے آپ انگلیش سیکھ لیں ذرا انگلینڈ میں جا کر گورے کے سامنے انگلیش بولیں اور سیکھیں آپ انڈیا میں سیکھیں آپ پاکستان میں دو منٹ میں سمجھ جائے گا کہ انگلیش گلابی ہے وہ یہ کہے گا ٹھیک ہے کمیونیکیٹ کر رہے ہو سمجھ رہا ہوں میں لیکن تم ہم میں سے نہیں ہو اور نہ بن سکتے ہو کئی نسلے گزار نہیں پڑیں گی تو جا کے تم ہم میں شامل ہو گئے اور شاید تب بھی نہ ہو آپ ایک مثلا آدمی رشیہ میں رہتا ہے کہتا ہے کہ مجھے بھارتی بننا ہے انڈیا بننا ہے ایسا نہیں ہے کہ اس نے ٹکٹ خریدا اور دلی میں لینڈ ہو گیا اور کہا آج سے میں انڈیا نہیں اگر انڈیا بننا ہے چونکہ یہ کہ علاقہ ایک جغرافیہ ہے تو اس کا پورا پروسیجر ہے اپنی نیشنلٹی چھوڑو یہاں کی نیشنلٹی کے لیے اپلائی کرو اس کے یہ پروسیجر ہیں کہ کوئی نہ کوئی یہاں رشتدار ہو وہ وغیرہ وغیرہ اپنا ایک قانون ہوتا ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ نے چاہا اور آپ بن گئے یہودیوں کے حضر شامل ہو کر دکھا دیجئے نہیں ہو سکتے آپ تو امت کیسے بنتی ہے معاشرہ کیسے بنتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ ہے معاشرہ دو مسلمانوں کا رشتہ ہی ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا دنیا کے کسی بھی کونے میں ایک آدمی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی دے دے وہ امت اور شامل اس ملت میں تو یہ صالح معاشرہ انم المؤمنون اقوہ کی بنیاد پر بنتا ہے اور یہ معاشرہ اس کی بنیاد وطن نہیں ہے اس کی بنیاد قبیلہ نہیں ہے اس کی بنیاد نسل نہیں ہے زبان نہیں ہے اس کی بنیاد دین اور عقیدہ ہے اور اس میں شامل ہونا بہت آسان ہے اس کے بعد جو دوسری بنیاد ہے نیک معاشرے کی وہ ہے عمل صالح نیک عمل نیک عمل کو معاشرے کی ذمہ داری بنا دیا گیا کہ اس کو رائج کریں اس کو پرموٹ کریں اس کو فیسیلیٹیٹ کریں مثلا چند مثالیں دیتا ہوں جمعہ اور عیدین کی نماز کا ارینجمنٹ کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے اسلامی ریاست کی وہ ارینجمنٹ کرے گی کوئی ایسا نہیں کہ چلتا پھرتا آدمی چلو بھئی جمعہ پڑھتے ہیں نہیں یہ حکومت کی ذمہ داری ہے زکاة کلیکشن حکومت کی ذمہ داری ہے اسلامی ریاست کی بات ہو رہی ہے ہاں پر سیکلی ریاست کی نہیں حج کا انیجمنٹ حکومت کی ذمہ داری ہے یہ ساری جیزیں حکومت کی ذمہ داری میں دے دی گئیں پھر مسجدوں کی تعمیر کرنا کہاں کہاں مسجدیں ہوں گی کہاں نہیں ہوں گی یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کیونکہ عمل صالح کو یعنی نیک عمل کو پرموٹ کرنا اور اس کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے تب ہی معاشرہ نیک بنے گا اگر کلیکٹیولی یہ کام نہیں کیا جائے گا تو معاشرہ نیک کیسے بنے گا اور صرف عبادت ہے ہی نہیں حلال رزق کی آپورچنٹیز کیریئٹ کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ طلب القسب الحلال فریضتم بعد الفریضہ کہ حلال کمائی کرنا فریضے کے بعد فریضہ ہے کون سا فریضہ نماز کے بعد جو فرض ہے وہ حلال کمائی ہے تو اب یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ حلال کمائی کے طریقوں کو انٹڈیوز کرے پبلک کے سامنے اور حرام طریقوں کو ہٹا دے ایسی کسی کمپنی کو اجازت نہ ہو جس کی بنیاد شراب پر ہو جس کی بنیاد سود پر ہو جس کی بنیاد سٹے پر ہو جوے کے اوپر ہو جو حرام پروڈٹس بیچ رہی ہو ایسی کمپنی کو اجازت نہیں ہے وہ ساری کمپنی ویلکم ہے کہ جن کی بنیاد جو ان چیزوں سے فری ہوں انٹرس فری بینکنگ ہونی چاہیے کوئی مسئلہ نہیں یہ سب چیزیں حکومت کی ذمہ داری ہیں تب ہی معاشرہ پاک باز بنے گا امیجن کریں کہ معاشرہ میں سارے لوگ اچھے ہیں حکومت گر بڑھے حکومت نے شراب کے ٹھیکے دے دیئے کمپنیوں کو حکومت نے حرام گوشت کا کاروبار کروا دیا حکومت نے سود پھیلا دیا تو یہ جو لوگوں کی نیکی ہے یہ ختم ہو جائیے لوگوں کی نیکی باقی ہے کہ چونکہ پورا معاشرہ باقی ہے یہ پورا ایک روڈ میپ ہے ایسا نہیں کہ آپ اس ایریے کو اگنور کر دیں تب بھی آپ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے نیچے سے لے کر اوپر تک مکمل گائیڈ لائنز پھر ان لوگوں کا کیا کہ جن تک اسلام کا پیغام نہیں پہنچا ان لوگوں کا کیا تو وہاں اس کی ذمہ داری بھی حکومت کی ہے حکومت کے اوپر ذمہ داری ڈال دی گئی کہ آپ دعوت کا کام بھی کریں گے پوری دنیا میں صرف یہ ہی نہیں ہے یہ انڈیویجول وہ ظاہی سی بات ہے کہ حکومت کی سرپرستی میں کریں گا اور حکومت نہیں ہے تو اپنے انڈیویجول طور پر جو بھی آپ کام کر سکتے ہیں کریں لیکن یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ دعوت کا کام کریں اب امیجن کریں میں آج کی مثال دے رہا ہوں تصور کریے کہ سعودی عرب کی حکومت اپنی یہ ذمہ داری سمجھ لے کہ اسلام کی نشو اشاعت کم سے کم اس کا پیغام عام کرنا لوگوں تک بات پہنچانا یہ ہماری ذمہ داری ہے خدا نے ہمارے اوپر یہ ذمہ داری ڈالی ہے اگر وہ یہ سمجھ لے نورت کوریا کا جو پریزیڈنٹ ہے جو ڈکٹیٹر ہے وہ یہ کہتا ہے کہ میرے ملک میں کوئی اسلام کی بات کرنا لے یہاں آمد جانا اسلام کی بات کرنے کے لئے میں اپنی عوام کو اسی طریقے سے ظلم کی چکی میں پیستا رہوں گا ان کو صحیح بات ان تک پہنچنے نہیں دوں گا ایسی سیناریو میں کیا سعودی عرب کو نہ صرف یہ کہ اسلامی اعتبار سے بلکہ جو اس وقت یونیٹڈ نیشن کے لاؤز ہیں ان کے اعتبار سے نورت کوریا کو اقتصادی اعتبار سے یا آم یا سمجھ لیں کہ آرمی کے اعتبار سے مجبور کرنا چاہیے کہ وہ اپنی پبلک تک صحیح بات پہنچنے دے بالکل سعودی عرب اگر مان لیں نورت کوریا کو مجبور کرنا چاہے تو کر سکتا ہے جہاد اس چیز کا نام ہے جہاد کا مطلب کیا ہے جہاد کا مطلب یہ کہ مطلب یہ نہیں ہے کہ تمہارا ملک اب ہمارا ہوا چلو نکلو یا جہاد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تمہارے جتنے وسائل ہیں وہ سب ہمارے ہوئے امریکہ نے اراد کے تیل کو پورا ہڑپ کر لیا جتنے بھی ویسٹرن کنٹریز ہیں جنہوں نے افغانستان کو پر حملہ کیا تھا کیا اچھیب کرنا چاہا تھا اللہ عالم پبلک کو نمٹایا بیس سال خوب مارا اس کے بعد نکل گئے ایسے ہی جہاں جہاں ان کو تیل ملا یا تو یہ کہ تم وہ تیل خوشی سے ہمیں دے دو یا یہ کہ پھر ڈنڈے کے زور پر دو وسائل ہمارے ہوں گے اگرچہ تواری زمین سے نکلے ہیں آج جو عرب حکومتوں کی آپ صورتحال دیکھتے ہیں وہ اسی لیے کہ اگر وہ ذرا سے بھی اس اپنی مرضی چلائیں گی تو حکومتیں ختم ہو جائیں گی حالکہ میں یہ جسٹیفائی نہیں کر رہا ہوں لیکن ایک صورتحال ہے ایک ریالیٹی ہے اس وقت دنیا کی تو جہاد کا مقصد ایکسپینشنیزم نہیں ہے جہاد کا مقصد دوسروں کے وسائل اور مال و دولت کو پر قبضہ نہیں ہے جہاد کا مقصد کیا ہے حکومت کی سرپرستی میں سامنی والی قوم تک صحیح بات کو پہنچانا بات پہنچ گئی اگر بات پہنچ جاتی ہے تو جہاد کی لڑنے کی نوبتی نہیں آئی لیکن اگر بیچ میں حکومت آ جاتی ہے کہ نہیں تم ہماری ریایت تک صحیح بات نہیں پہنچا سکتے تو اب پھر جہاد ہوگا یہ حکومتوں کے درمیان ہوگا اور ریایت تک بات پہنچنے کے بعد اب ریایت کے ذمہ داری ہے اور ان کو اختیار ہے کہ وہ چاہے صحیح بات کو قبول کریں نہ کریں تلوار کے زور پر ان کو بسلمان نہیں بنایا جا سکتا ایسا اسلام کسی کام کریں تو ان تین طریقوں سے ایک صالح معاشرہ ایک نیک معاشرہ تشکیل پاتا ہے اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ میں نے چار مقصد اسلام کے بیان کی ہے پہلا مقصد اندھیرے سے نکال کر روشنی کی طرف لانا بتا دیا کہ کیسے پوری کتاب اس کے لئے نازل کر دی گئی دوسرا مقصد نیک انسان کی تشکیل سور عاصر میں اس کی وضاحت کر دی گئی تیسرا مقصد ایک نیک فیملی کی تشکیل اس کی وضاحت الگ الگ آیتوں کے اندر کر دی گئی اس میں نہ صرف یہ کہ میاں بیوی کے حقوق ہیں بلکہ والدین کے حقوق ہیں اولاد کے حقوق ہیں اور پھر پورا law of inheritance بیان کر دیا آپ ہندو law of inheritance اٹھائیں ہندووں کو نہرو کا شکر گزارو نہ چاہیے کہ اس نے ان کے ہاں کچھ modification کر دیا ورنہ کسی کو وہ inheritance نہیں ملتی تھی جو سب سے بڑا بیٹا تھا وہ لے جاتا تھا پوری دولت بڑا بیٹا پوری دولت تھڑپ کر گیا چھوٹے بھائی کو کچھ نہیں ملا بیٹی کو کچھ نہیں ملا اسی لئے ان کے ہاں جہیس کا رواج ہے کہ بھئی چلو ملنے کے بعد تو بیٹی کو کچھ نہیں ملنے کا جہیس کے نام پر دے دو بیٹی کے لیے میراس میں کوئی حصہ ہی نہیں ہے عیسائیوں میں کیا ہے عیسائیوں میں باقاعدہ بائبل کے اندر حکم ہے وہ یہ کہ اگر بیٹا نہیں ہے اگر بیٹا نہیں ہے تو بیٹی کو مل جائے گا کیا مطلب بیٹا ہے تو بیٹی کو باپ کی ماں باپ کی وراست میں نہیں ملے گا ہندویزم میں پھر یہ بھی ہے کہ ایک کچھ لوگوں کہیں یہاں کہ باپ کی جو جائداد ہے وہ تو بیٹے کو ملے گی ماں کی جو جائداد ہے وہ بیٹی کو ملے گی اب ماں کی جائداد ہے کہاں ماں کے پاس کچھ ہے ہی نہیں عورت کے پاس کیا ہے لیکن اسلام نے بیٹے کو اور بیٹی کو دونوں کو دیا ابھی ہم پر اعتراض کرتے ہیں کہ بیٹے اور بیٹے برابر کیوں نہیں دیا اس لیے نہیں دیا کہ اگر بیٹی شادی شدہ نہیں ہے تو بھائی کی کفالت میں شادی شدہ ہے تو وہ شہر کی کفالت میں باپ زندہ ہے تو باپ کی کفالت میں اولاد ہے تو اولاد کی کفالت میں اس کو کچھ کرنا ہی نہیں ہے جو بھی اس کو اس کے باپ سے ملا ہے وہ اس کی پاکٹ میں نہیں ہے خرچ کسی کو پڑھ نہیں کرنا بیٹے کو جو ملا اس کو خرچ بھی کرنا ہے تو آبویسلی بات ہے کہ جس کو صرف دیا گیا اور خرچ نہیں کرنا اس کو کم دیا جائے گا اور جس کو دیا گیا اور خرج بھی کرنا ہے تو اس کو زیادہ دیا جائے گا یہ لوجیکل ہے تو ایک فیملی نیک فیملی کیسے بنے اس کے مکمل قوانین قرآن و سنت کے اندر کھول کھول کر بیان کر دیے گئے تو یہ پورا روڈ میپ ہے اس لیے میں کہتا ہوں کہ قرآن قریب نے سنت رسول نے جس وضاحت کے ساتھ انسان کی ہدایت کے لیے جو روڈ میپ دیا ہے وہ روڈ میپ آپ کو دنیا کی کسی دھرم میں دنیا کی کسی مذہب میں نہیں ملے گا ہاں چند باتیں میں یہ نہیں کر رہا ہوں کہ والدین کے حقوق کا ذکر ہندو سکپچرز میں نہیں آیا آیا ہے لیکن ایک پورا ایک سٹرکچر بنا کر دی دیا گیا اس کا مقصد بیان کر دیا گیا کہ ایسے کہ ایٹ مضبوط ہوگی تو دیوار مضبوط ہوگی دیوار مضبوط ہوگی تو مکان مضبوط ہوگا ایسے ہی فرد نیک بنے گا تو خاندان نیک بنے گا خاندان نیک بنے گا تو پوری جو سوسائیٹی اور معاشرہ وہ نیک بنے گا اور یہ مقصد ہے جب پورا معاشرہ ہی نیک ہے تو دنیا میں بھی کامیابی اور آخرت میں بھی کامیابی تو میں نے اسی لیے کہا کہ قرآن کریم اس لیے نازل ہوا کہ وہ دنیا وہ ہدایت دے دنیا میں تاکہ کامیابی ہو دنیا اور آخرت دونوں میں اس ماملے میں اسلام نے جتنی وضاحت کر دیئے اس لیول کی وضاحت کسی دھرم اور کسی مذہب میں مل نہیں سکتی یہ ہے چھٹا فیچر پرائم فیچر چھٹا چھٹی امتیازی خصوصیت